آگے بڑھتے ہوں اور اب آپ کو بتائیں اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ ہونے پر پارٹی رہنما اور اتحادی ناراض ہو گئے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے سخت برہمی کا اظہار کیا بولی آزم سواتی کس کے کہنے پر اڈیالا جیل گئے موجودہ قیادت کا بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی چیئرمن کے حکم پر جلسہ منسوخ کیا گیا اسلام آباد میں جلسہ کرنا تحریک انصاف کا خواہ صفاقہ دارالحکومت میں جلسہ تیسری مرتبہ منسوخ کر دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی بیریشتر گوھر اور آزم سواتی نے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات کی میڈیا سے گفتگو میں آزم سواتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جلسہ موخر کیا جا رہا ہے اب اسلام آباد میں جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا وزیادہ علی امین گھنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی چیئرمن کے حکم پر جلسہ منسوخ کیا ان کا حکم سر آنکھوں پر ساتھ ہی کہا سب کو کہنا ہوں اب بھی وقت ہے باز آ جاؤ اس حکومت کو پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آج پھر ثابت کیا ہے اپنی عوام سے محبت کرنے والا اور تصادم نہ چانے والا لیڈر ہے جلسہ ملتوی ہونے پر علیمہ خان پھٹ پڑی کہا پارٹی کی موجودہ قیادت تابانی کو بہن نکالنے کا کوئی ردہ نہیں آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح اڈیالہ جیل گئے اور جلسہ ملتوی کر آیا ساڑھے ساتھ بجے آزم سواتی ملنے کیوں گیا بس یہ ایک سوال ہے کس نے بھیجا اور تاکہ عمران کا جا کے قوضی ہم ملتوی کریں آپ کے نام پر انہیں ملتوی کرنا ہے جلسے کی منسوخی پر اتحادی بھی نراز ہو گئے محمود عشقزئی نے جلسہ منسوخ کرنے سے پہلے اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کیا ہنگامی اجلاس میں پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت بھی نہیں دی